بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کو شکست دے کر یہ اقتدار میں آئے تھے تحریک انصاف کی جو حکومت ہے ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپل پارٹی کو اور اس کے ساتھ اگر آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں مولانا فضرمان کو دیکھیں محمود خانہ چکزئی کو دیکھیں اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو اقتدار میں آتے تھے اور پاکستان کے عوام کے جو خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کو لوٹ کر انہوں نے اپنے بچوں کی جہدادیں بنائی اپنے بچوں کے بینک بیلنس بنائے تو ان لوگوں کو جب عوام نے ریجیکٹ کیا پاکستان کی عوام نے ان کو اسمبلیوں سے دور جا کے پھینکا تو یہ جو غم اور غصہ تھا اور خاص طور پر ہمارا میڈیا جن کو یہ ابھی تک بھی عظم نہیں ہو رہا کہ وزیراعظم عمران خان کا جو اقتدار ہے وہ پانچ سال مکمل کریں تو ایسی ساری صورتحال میں ایک جانب معیشت کا بوران تھا دوسری جانب جو بیرونی کرسے ہیں ان کا دباؤ تھا اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب جات چکا تھا تو ایسے سارے پریشر میں ایسے دباؤ میں حکومت پر بہت زیادہ یہ تنقید کی جاری تھی عوام کو گمراہ کرنے کی یہ کوشش کی جاری تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ پاکستان کو طبعی کی جانب لے کر جا رہے ہیں اور اب جو پاکستان کی واپسی کا جو سفر ہے یہ ناممکن ہو جائے گا لیکن جب آپ عمران خان صاحب کے کسی قریبی بندے سے ملے ہیں اور کسی قریبی دوست سے ملے ہیں جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ ایک اچھا خاصا وقت گزارا ہے تو ان سے ہمیشہ یہ آپ بات سنیں گے کہ عمران خان صاحب آپ کو ہزار میں سے ہزار بار آپ کو غلط ثابت کریں گے اور آپ کو ہمیشہ سرپرائز دیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے شکست کو وہ تسلیم نہیں کرتے اور جب بھی اس کو شکست ہوتی ہے جب بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ہر مشکل میں وہ بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کھل کر پرفارم کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو پاکستان کو پچھلے دو سالوں میں سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ معیشت کی بحالی کا تھا اور سب سے زیادہ دھچکہ معیشت کو تب لگا کہ جب کرونا نے پاکستان میں ایک زور پکڑا اور اس کی وجہ سے آپ کو بتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک جانب پاکستان ترقی پذیر ممالک میں جس کا شمار ہوتا ہے اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں جو ترقی افتہ ممالک ہیں جیسے یورپ ہے امریکہ ہے فرانس ہے جپان ہے اور اس قسم کے جو علاقے ہیں جو اس قسم کے جو ممالک ہیں وہ بھی کرونا سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی معیشت کو شدید ترین دھچکہ لگا تو ایسی صورتحال میں جو تمام تر ایک سیناری ہوئے اس ساری صورتحال میں یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ اب پاکستان جو ہے ان مشکلات سے نہیں نکلے گا اور خاص طور پر اپوزیشن کی جانب سے اور میڈیے کی جانب سے جب یہ کرونا ویرس آیا تو امران خان صاحب کی حکومت پر بہت زیادہ تنقید کی جاری تھی بہت زیادہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشی کی جاری تھی جو بھی اقدامات اٹھا جاتے تھے ان پر تنقید کی جاتی ان کو ایک الگ رخ دینے کی کوشی کی جاتی لیکن معیشت کی جو بحالی کا جو سفر ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی رہا ہے لیکن اگر آپ نیٹرل ہو کر سوچیں اور مجودہ صورتحال کو دیکھیں کہ پاکستان نے اور حکومت پاکستان کی بہترین اقدامات کی بدولت وزیراعظم عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے جو حکمت عملی اپنائی کے کرونا کے دوران اگر ہم معیشت کا پیہ جام کر دیتی ہیں اگر ہم یہ سمارٹ لوگڈون کی جانب نہیں جاتے اور پاکستان کی جو مارکیٹس ہیں ان کو اگر ہم اوپن نہیں کرتے تو پھر پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا جو واپسی کا جو سفر ہے وہ ناممکن ہوگا تو ایسی صورتحال میں آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب بھی کیا ہے آج چودہ اگست کا دن تھا اور اس دن وزیراعظم عمران خان صاحب نے پانچ خوش خبریاں سنی ہیں پاکستان کی قوم کو جس میں نمبر ون یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ درست سمت میں گمزن ہو چکی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دو سال بڑے مشکل تھے جو ہم نے گزارے اور ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے کہ عوام جو ہے وہ بھی ان میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی اس ذر مبادلہ کے جو ذخیر تھے وہ بہت کم ہو رہے تھے ان میں جو ایک اضافہ ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا جو پاکستان کو خطرہ تھا اور پاکستان کو جو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش تھا وہ کرزوں کی واپسی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی تعداد میں ماضی کی حکومتوں نے ماضی کی حکمران جماعتوں نے بھاری برکم کرزے لیے بڑی بڑی شخص شرائط پر انہوں نے کرزے لیے تو ان کرزوں کی واپسی ہوتی وہ بہت بڑا مسئلہ تھا اسی طریقے سے ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے آپ نے دیکھا کہ ایک دم ڈالر ون سکسٹی جو ہے وہ بھی کراس کر گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیروزگاری میں اضافہ ہوا ہے یہ کچھ ایسے مسائل تھے جو ہمیں پچھلے دو سالوں سے جن کی وجہ سے ہمیں مشکلات پیش آ رہی تھی لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ اب جو پاکستان کی جو میشت ہے وہ درست سمت میں گامزن ہو چکی ہے اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے سٹاک مارکٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کے جو ریٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے آمدن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کے بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو یقیناً یہ جو واپسی کا سفر ہے تو یہ بہت ایک اچھا اشارہ ہے دوسری جانے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کرونا کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ چلی تھا بہت زیادہ پرابلم تھی کہ ہمیں ایک ترقی پذیر ممالک ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور اگر ہم کرونا کی وجہ سے ڈیفالٹ ہو گا تو پھر پاکستان کی واپسیت کا جو سفر ہے وہ ناممکن ہو جائے گا جیسا کہ اب میں نے شروع میں بھی کہا کہ اس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی لیکن حکومت کے اقدامات کی بدولت آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ان اقدامات کی تعریف کاری ہے کہ جو پاکستان نے سمارٹ لوگڈون کیا اس کے بعد اب میکرو لوگڈون کی جانب جو پاکستان گمزن ہو چکا ہے تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے بلبوتے پر اب پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں عالمی سطح پر عمران خان صاحب کے اقدامات کو سرہ جا رہا ہے عمران خان کی خدمات کو سرہ جا رہا ہے ان کی تعریف کی جا رہی ہے اور پاکستان کا شمار ان ممالک میں کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ کرونا جیسی وبا پر قابو پانے میں وہ کمیاب ہوئے اس کے ساتھ جو کرزوں کی واپسی ہے اس کے حوالے سے بھی آج عمران خان صاحب نے بتایا کہ ہم نے بڑی تعداد میں جو کرزوں کی واپسی کی ہے کیونکہ ہمارے پاس محدود وسائل تھے اتنی ہمارے پاس آمدن نہیں تھی جو ٹیکس کولیکٹ ہو رہا تھا وہ تقیبن چار ہزار عرب تھا جس میں جو حکومت کے جو معاملات تھے وہ بھی چلانے تھے تو ایسی ساری صورتحال میں ہم نے کرزوں کی واپسی بھی کی ہے اور اپنی معیشت کی بحالی بھی کی ہے اس کے ساتھ جو پاکستان کی عوام کو سب سے بڑا جو ایشو درپیش ہے پاکستان کی عوام کے لیے سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کے جو بل ہیں وہ بھاری بھر کم تو آ جاتی ہیں لیکن بجلی آنے کا نام نہیں لیتی اور بڑی مہنگی بجلی جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو دی جاری ہے جس کی وجہ سے غریب جو آدمی ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مارسی کی حکومتوں نے آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے معایدے کیے ان کے ساتھ جو معایدوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام پر بہت زیادہ بوئی ڈالا گیا تو ایسی صورتحال میں آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ خوشخبری سنی ہے کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے آئی پی پیز کے ساتھ معایدہ کر رہے تھے ان کے ساتھ ہمارے معاملہ تیہ ہو رہے تھے اور اب یہ صورتحال ہے کہ ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ معایدہ کیا اور اس معایدے کے نتیجے میں پاکستان کو انتہائی سستے ریٹ پر بجلی معایہ ہوگی اور جو لین لائسز کا جو ایشیوز ہے جو اس کے ساتھ جو ایک فیڈر کا جو ایشیوز ہے اور بجلی کی جو ایک خپت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال ہے کہ جو پاکستان کی عوام خاص طور پر کراچی کے لوگ ہیں سندھ کے لوگ ہیں باقی جو صوبوں کے لوگ ہیں جو بہت زیادہ متاثرہ صوبوں میں جن کا شمار ہوتا ہے تو ان کے مسائل جو ہیں وہ بھی حال ہو جائیں گے اور اب بجلی بنانے والے جو ادارے ہیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا معایدہ یہ تیپ ہے کہ وہ ایک تو بجلی کی جو ہے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو انتہائی کم ریٹ پر جو بجلی ہے وہ معایہ ہوگی اور آج عمران خان صاحب نے یہ کھل کر یہ بات کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بہت زیادہ ظلم یہ کیا گیا ہے کہ گردشی کرزوں میں اضافہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ان کمپنیوں کو نوازنے کے لیے اپنی کرپشن اور اپنے جو ایک کمیشن کے چکروں میں ان کمپنیوں کو نوازا گیا ہے لیکن اس کا سارا جو بوجھ تھا جو سارا جو ایک ملبہ تھا وہ پاکستان کی عوام پر ڈالا گیا ہے بارال اس نئے معایہ کے تحت جو بجھ لیا ہے وہ سستی بھی ہوگی اور جو گردشی کرزہ ہے وہ بھی کم ہوگا اس کے ساتھ جو کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اور تجارتی خسارہ ہے وہ بھی ایک پاکستان کے لیے بڑا ایک ایشو تھا پاکستان جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کہا کہ پاکستان کو معیشت جو ہے وہ اس بدحالی کا شکار ملی شروع شروع میں ایسے ایسے مسائل تھے کہ ماضی کی حکومتوں نے صرف اپنے بچوں کے اساسے بنانے کے لیے بیرونے ملک جہدادیں خریدنے کے لیے اور اپنی لوٹی ہوئی دولت کا تحفظ کرنے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا جس طریقے سے پاکستان کی عوام کی خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا گیا تو وہ صورتحال یہ ہے کہ جو کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ اور تجارتی جو خسارہ تھا جس طریقے سے جو فیکٹری ہیں جس طریقے سے انڈرسٹری ہے اس کو بند کیا گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فیصلہ بات سے اگر آپ لاہور کی جانب جائیں تو پورا ایک انڈرسٹریل زون آپ کو نظر آئے گا اور صرف اس وجہ سے کہ بجلی کی وجہ سے اور گیس کی وجہ سے اس انڈرسٹری کو بند کر دیا گیا لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ ہمارا ایک تو کرانٹ کاؤنٹ خسارے میں بڑی واضح طور پر کمی باقیہ ہو رہی ہے اور دوسری جانب جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی کام ہو رہا ہے ہمارے ایک سپورٹ جو ہیں وہ بھی بڑی ہیں تو یہ جو پاکستان کے لئے ایک بہت اچھا سائن ہے بارال پاکستان جو ہے اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ترقی کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے آنے والے دنوں میں جو بھی development ہوتی رہے گی ہم اس سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اللہ کریم آپ کو حمین آسر ہو پاکستان زندہ بات اللہ حافظ